سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فرنڈز مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہوگا بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ مارکٹ میں جیسے کو پرڈکٹ جو ہے وہ لاؤنچ ہوتا ہے تو بہت سارے امبیسیڈرز جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ اس کا جو سسٹم ہے وہ اے آئی بیسٹ سسٹم ہے یا مشین لرننگ سسٹم ہے لیکن یہ دونوں ہی ڈیفرنٹ ورڈز ہیں تو آج آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہے ہیں آج میں ڈیٹیل کے ساتھ ان دونوں کے اندر جو ڈیفرنسز ہیں کیا کیا ہے ایچ ان ایوریٹھنگ جو ہیں آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں میرا نام ہے ادنان آپ دیکھنے ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ جو مشین لرننگ ہے وہ اے آئی کا ایک پارٹ ہے لیکن یہ اے آئی اور مشین لرننگ جو بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مشین لرننگ کے بارے میں مشین لرننگ جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ ایک سوفٹر ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا کمپیوٹر ہو سکتا ہے لیپٹوپ ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایس چیز کو سمجھتا ہے اس کو کونسی instruction دے رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس حص люди سے perform کرتے ہیں جیسے کہ آپ کا کمپیوٹر ہے آپ نے search کیا ہے ای انٹرنٹ جگوگل کرام آپ نے open کیا اس نے جگوگل کرام اوپن کیا اگر آپ نے کسی movie کو play کیا تو اس نے movie کریا جیسے آپ نے اس ناجتے کردی ہوں اس نے اس حصح سے perform کرنا ہے اس کو بولتے ہیں مشین لرنے تو فرنڈس Mocking нужно کتے ہیں ہم ایک example کی help لیں گے let's suppose کہ machine learning کے ایک software ہے جو کہ ایک camera ہے اس camera نے کیا کرنا ہے اس نے identify کرنا ہے کسی ایک personality کو let's suppose ہم ایک billy کی تصویر اس کے سامنے لاتے ہیں different billyیں جو ہیں different نسلوں کی billyیں جو ہیں اس کے سامنے اس کو دکھاتے ہیں picture shoot کرتے ہیں اس کے اندر اس کو save کرتے جاتے ہیں اس کے database میں تو اب کیا ہو گیا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ expert ہو گیا ہے جو بھی billyیں اس کے record میں added ہیں ان کو پہچاندنے میں اور جو ان کی record میں نہیں ہیں ان کو پہچاندنے میں کیونکہ اس کو تھوڑا بوجھ اس ریز کا ہاؤنا ہو گیا ہے کہ billyیں کیسی ہوتی ہیں ان کی eyes جو ہیں وہ کس point کی اوپر ہوتی ہیں اس کی nose کیسی ہوتی ہیں تو وہ expert ہو گیا ہے جیسے آپ کسی billy کی اوپر target کریں گے capture کریں گے picture لیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ identify کر لے گا کہ یہ ایک cat ہے یہ ایک billy ہے لیکن یہاں پہ اگر اس کے سامنے کتہ آ جاتا ہے تو وہ کتے کو جیسے capture کرے گا تو وہ کہہ دے گا کہ یہ مجھے نہیں پتا میں اس کے وہاں پہ system software جو ہے وہ fail ہو گیا تو ایسے ہی جو machine learning ہوتی ہے وہ ایک machine کا software بنتا ہے اس software کے مدد سے وہ software اپنی اندر database جو ہے وہ کٹھی کرتا جاتا ہے جو اس کو سکھایا جاتا ہے جو اس کو develop کیا جاتا ہے اس حساب سے وہ perform کرتا جاتا ہے لیکن اس کے سامنے اگر کوئی different چیز آ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو identify کرنے میں fail ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر آپ کا ایک software ہے جس کے اوپر آپ نے signature کو different founds دی ہوئی ہیں یہ کسی کے nature ہیں لیکن اس کے پاس کوئی اور signature آ جاتا ہے جیسے کہ barcode scanning میں ہوتا ہے تو اگر اس کے پاس کوئی اور وہ signature آ جاتا ہے تو اس چیز میں وہ fail ہو جائے گا اسی purpose کے ساتھ machine learning کو سمجھا جاتا ہے اور کام میں لیا جاتا ہے بڑ دوستو یہاں پہ ہم نے سمجھ لیا machine learning کو اب اگر ہم بات کرتے ہیں AI یعنی artificial intelligence کے بارے میں تو یہاں پہ intelligence کا word use ہو رہا ہے تو intelligence جو ہے وہ بہت ہی unique performance کرنے کے لیے ان کو develop کیا جاتا ہے جس ایک بار آپ نے اس کو develop کر دیا اس کے حساب سے وہ جو homens کا جو بھی question ہوگا وہ اپنے پاس سے بھی اس چیز کا unique answer دینے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ ہے artificial intelligence system اور friends اگر آپ نے AI کو سمجھنا ہے AI کے اوپر جا کے اپنے problems اپنے questions اپنے business point of views کے حساب سے جو بھی ideas یعنی کہ آپ کے youtube channel description یا youtube channel means کہ جو بھی آپ نے AI کی مدد سے اپنی social life میں اپنی practical life میں جو بھی improvement کرنے ہیں وہ آپ simply جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے جسٹ آپ نے جانا ہے chat gpt کے اوپر وہاں پہ جا کے آپ کے mind کا جو بھی question ہے وہ آپ اس کے chat board میں لکھیں گے اور تھوڑی ہی ہیں اگر آپ business run کر رہے ہیں تو آپ business کے جو ہیں different models کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں اگر آپ facebook کے اوپر مسئلہ آرہا ہے کوئی پرشانی آرہی ہے کہ جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ بھی جانتا ہیں وہ اگر آپ ایک developer ہیں تو وہ پہ جا کے آپ اپنی جو ہے development کے تھو اپنی کوٹ جو ہیں وہ سی find out کر سکتے ہیں php stml css جتنے بھی کوٹ ہیں پائی ٹھل لینگویجز ہو جاتی ہے ٹھیک مشین لنگنگ ہو جاتی ہیں اچھے طریقے سے ریال ریزرل جو ہیں وہاں سے find out کر سکتے ہیں تو یہاں پہ friends AI کو اگر ہم سمجھ تے ہیں ریبوٹ لی کہ اگر آپ کے پاس ریبوٹ ہے اگر آپ نے اس کو فٹ بول بہت اچھے طریقے سے کھل سکتا ہے اور کرکٹ اگر اس نے سنا ہے دیکھا ہے یا اس کے اندر پر ٹکٹ کو بہت اچھی طریقے سے کھل سکتا ہے لیکن یہاں پہ بات کریں مشین لڈنی کی تو مشین لڈنی کو اگر آپ نے فٹ بول کھل سکھایا تو وہ شیشہ تو ایسے ہی وہ کچھ سپیسفک کام بہت ہوتے ہیں لیکن اگر آپ AI سسٹم یوز کر رہے ہیں تو آپ بہت ہی اچھ طریقے سے اپنے آنسرز فائنڈ آٹ کر سکتے اپنی پرفارمس اپنی ورکنگ اس کو آپ بہت یونیک بنا سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنس تھا AI اور مشین لڈنی کے درمیان میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کی اوپر نہیں تو چینل کو سبسکر کرنا مط بھولیے گا کیونکہ ایسی ہی ٹکنالوجی کے لیٹر ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے ان فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گئے میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں اگر آپ کے mind میں کوئی بھی question ہے کسی بھی ویڈیو